اسلام علیکم دوستو تفصیل بتائی تھی کہ بلو ٹو برڈ اور اسپلٹ بلو ٹو برڈ کیا ہیں اور کن برڈ کو اسپلٹ بلو ٹو کہا جاتا ہے اور کن برڈ کو کہا جاتا ہے پارٹ ٹو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا گرین فشر اسپلٹ بلو ٹو کیسے پروڈیوز ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا پروڈیوز ہوتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کے لیے لوٹینو فشر ریڈ آئیز اسپلٹ بلو ٹو کے بارے میں مکمل تفصیل دیں گے تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے پلیز وہ تمام ویورز جو ہمارے چینل پہ بلکل نئے ہیں یا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سب پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن آن کرا دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں میں ہمیں شیئر بھی کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو دوستو لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ٹو برڈ پروڈیوز کرنے کے لیے ہمیں ایک عدد برڈ لوٹینو فشر ریڈ آئیز چاہیے ہوگا سپلٹ نہیں ہونا چاہیے پیور لوٹینو فشر ریڈ آئیز برڈ اور دوستو یہ بھی آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ لوٹینو برڈ جو ہے وہ گرین سائٹ کا ہی برڈ ہے اس کا ہیومیلین ریڈیکشن ہونے کی وجہ سے اس کا کلر سارا ریڈیوز ہو جاتا ہے اور یہ ایک ڈارک یلو ٹائپ کا خوبصورت برڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت برڈ ہے لوٹینو فشر ریڈ آئیز اس کے ساتھ ہم دوسرا برڈ کریمینو لیں گے کریمینو برڈ بھی پاربلو فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک برڈ ہے اور آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاربلو کا سائنٹیفک نیم بی ون بی ٹو ہے تو اس کا بھی سائنٹیفک نیم بی ون بی ٹو کریمینو ہے دوستو اس کا بھی ہیومیلین ریڈیکشن ہونے کی وجہ سے کلر ریڈیوز ہو گیا ہے اور ایک لائٹ یلو ٹائپ کا کلر اس کا ہو چکا ہے تو یہ برڈ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پاکستانیوں کو تو سب سے زیادہ پسند آنے والا برڈ ہے اور دوستو اس برڈ کو ہوت کیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ہم لوٹینو فشر ریڈ آئیس سپلٹ بلو ٹو پروڈیوز کرنے کے لیے ان دو برڈ کو آپس میں پیر اپ کریں گے لوٹینو فشر ریڈ آئیس ویڈاؤٹ اینی سپلٹ انٹو کریمینو جب ہم نے ان دو برڈ کو آپس میں پیر اپ کیا تو ان سے پروڈیوز ہونے والے چک تمام کے تمام لوٹینو فشر ریڈ آئیس آئیں گے اب ان میں سے 50% لوٹینو فشر ریڈ آئیس سپلٹ بلو ہوں گے اور 50% لوٹینو فشر ریڈ آئیس سپلٹ بلو ٹو ہوں گے اب بلو ٹو کی پہچان کے لیے ہمیں انہیں پھر سے بلو برڈ کے ساتھ پیر اپ کرنا پڑے گا تو چونکہ یہ ایک ریسیسف جین ہے تو اس کو ہم ایسا ہی برڈ دیں گے جو ریسیسف جین کا ہو لیکن بلو فیملی سے تعلق رکھنے والا ہو تو آل بائنو ایک برڈ ایسا ہے جو ریسیسف جین والا ہے اور جو کہ بلو فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو ان چکس کو ہم ٹیسٹ بریڈ کے لیے آل بائنو کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو جب ہم نے اسے آل بائنو کے ساتھ پیر اپ کیا اور اس سے پروڈیوز ہونے والے چک البائنو آئے اور لوٹینو فشر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برڈ آپ کا نارمل لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ہے اور اس سے جو لوٹینو فشر جو مزید پروڈیوز ہوئے ہیں وہ بھی لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ہی ہوں گے اور دوسری طرف وہ چک جن کو ہم نے البائنو کے ساتھ پیرب کیا ان میں سے کریمنو پروڈیوز ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ چک آپ کے لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ٹو ہے کنفرم بلو ٹو لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ کنفرم بلو ٹو تو دوستو ویسے جو اس کے ساتھ کی جو مزید جو چک اس میں سے پروڈیوز ہوں گے وہ لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ہی ہوں گے لیکن ساتھ میں کریمنو پروڈیوز ہوگا تو یہ والے برڈز ہمارے پاس لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ٹو ہوں گے تو یہ تو تھا طریقہ دوستو لوٹینو فشر ریڈ آئیز سپلٹ بلو ٹو پروڈیوز کرنے کا اور اس سے کیا کیا پروڈیوز ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں بتا دیئے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی